جو سچائی پر چلتی ہے وہ پریوار ہمیں ساتھ رکھی کرتا ہے جو ایک ساتھ رہتا ہے وہ پریوار ہمیں ساتھ رکھی کرتے ہیں جو ماں بپوں کی شیوہ کرتے ہیں تو لکھا ساتھ کی نیاں کدے نہ ڈوبے کوئی کھینے والا چاہیے رہ اور کون کہ یہ بابا نہ دے کوئی لینے والا چاہیے رہے کوئی ساتھ کی نیاں کدے نہ ڈوبے کھینے والا چاہیے رہ اور کون کہ یہ بابا نہ دے کوئی لینے والا چاہیے رہے لینے والا چاہیے کوئی لینے والا چاہیے لینے والا کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے لیکن ایسے ہاتھ کرنے کے لیے کھراجی نہیں ہے اب تو ایسے تو کر دیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ جوانہ بدل گیا تو لکھا بھی ہے دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان یہ کتنا بدل گیا انسان چاند نہ بدلا سورج نہ بدلا نہ بدلا رے آسمان کتنا بدل گیا انسان کتنا بدل گیا انسان کون کے ہے گل سن نہیں کھلتا کون کے ہے گل سن نہیں کھلتا سچا مالی چاہیے رے اور کون کے ہے ان پیدا نہ ہو سچا حالی چاہیے رے کوئی سچا حالی چاہیے رے کوئی سچا حالی چاہیے رے کون کے ہے سکھ ملتا نہ دکھ سہنے والا چاہیے رے اور کون کے ہے بابا نہ دے کوئی لینے والا چاہیے رے کوئی لینے والا چاہیے رے نینن میں نینن میں نینن میں سام سمائے کو موہے بریم کو رو بھی لگائے کو اور نینن میں رشام سمائے کو موہے بریم کو رو بلا کون کے ہے بھگوان نہیں کون کے ہے بھگوان نہیں کوئی ماننے والا چاہیے رے پر کون کے ہے من چاہیے نہ ہو آنے والا چاہیے رے کوئی آنے والا چاہیے رے کون کے ہے سچ نہیں جگت میں کون کے ہے سچ نہیں جگت میں کہنے والا چاہیے رے اور کون کے ہے یہ بابا نہ دے کوئی لینے والا چاہیے رے کوئی لینے والا چاہیے رے بڑے سندر سندر سب جس بجن میں ہیں جو لوگ سن رہے ہیں کون کہے سچ نہیں جگت میں کوئی کہنے والا چاہیے لیکن آج اب سچائی کسی سے کہے کہ دیکھئے ایک منٹ کے اندر لڑائیا ہو جائے گی سچ کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور کہنے والے بھی نہیں رہے آج زمانہ بدل گیا آج کوئی کسی کا نہیں رہا مطلب کی یاری رشتے ذاری سب کچھ مطلب کا ہو گیا تو یہ بھی لکھا ہے کسم وعدے پیار وفہ سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہاں کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا کسم وعدے پیار وفہ سب باتیں ہیں باتوں کا کیا موسیقی 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 رے بنسی کی تیرے سنوں گی رے ساوریا میں تو جوگن کا پھیس دھروں گی رے ساوریا میں تو رے بنسی کی تیرے سنوں گی رے ساوریا میں تو جب رے ساوریا تو ہے بھوک لگے گی رے جب رے ساوریا تو ہے بھوک لگے گی رے مانکھن اور مصری بنوں گی رے ساوریا میں تو رے بنسی کی تیرے سنوں گی رے ساوریا میں تو اور میرے آدھنیاں دھرم بیر جی بھرانا سا اور سا رو پہ چاد بھائی جی سا رو پہ پنجی سو آپ کے تین سو ہوگے دو سو کو دوبارہ بولوالے نا پانسو پورے میں نے پہلے کہا تھا کون کے باب ندی کو لینے والا چاہی ہے تو ہم تو لینے کے لیے کھڑے چاہیے یہ بجا نہیں ہے ایسا کتنا ہی دے دو میں اُلٹے دیتا ہی نا یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اچھے من سے اچھی نیت سے کسی کے لیے سب کو چرپن کرتے ہیں تو ہمارے بھندارے بھرتا ہے چاہیے بابا مہن رام ہے ماتارانی جندگی کبھی بھاری نہیں ہوتی یہ کوئی جینے والا ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان کی عمر آرتی 80 سال 70 سال تو چاہیے مکان کی دکان کی تیجوری کی بچوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اب یہ تو آپ مانیں گے کہ جس کے ہاتھ میں چاہ بھی چلی گئی وہ مالک ہو گیا جو مکان راجز بھائی ہمار تم آج بنا رہے ہیں لگن سے محنت کر کے ایک دن ہماری خاٹ اس سے باہر آنی ہے پھر ہمارے بیڈروموں پہ بچوں کا گھبجہ ہو جائے گا پھر یہ گھنگرے تم نے کیا کرا تھا ہم نے اتنا کرائی تو سب کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے تم نے کیا کرا تب 70-80 سال کی عمر ہو گئی بیماری نے انسان کو جگڑ لیا کیونکہ دنیا میں سارے پھڑ پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ انسان پک کر بڑا کڑوا ہو جاتا ہے بڑھا پر سب سے کڑوا پھڑ ہے تب انسان سوچتا کہ بھگوان ہماری مٹی سنگا لے لیکن نہیں کیونکہ یہ بھجن میں نے لکھا ہے دو چیزیں ہمیں ایسا اپنے پاس رکھنی ہیں ایک تو جو کماؤ جوانی میں تھوڑا اپنے پاس ضرور رکھو کیونکہ کم سکم آج کا جمانہ لالچ کا ہے لالچ سے دو روٹی تو بچے دیں گے اور ایک پتی ورتہ ناری جس کے گھر میں پتی ورتہ ناری نہ کنگالی نہ بے ماری لیکن پتی ورتہ ہی رہے کھانگے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دودھ میں پتی مارے کے چاہے مل جائے گی دو چار ویسکوٹ ویسکوٹ گا گیا فیٹ بائی صاحب اٹھیں گے چاہے ہے ہاں ہے تھوڑا سا دودھ اس میں پانے گر کر دی دی لو پی لو وہ بھی ملی ملی نہ ملی اس کے بعد کھانے کرمبر آیا صبح آٹھ نو بجے بڑی آسی دائی سے ارمار کے چار پانچ روٹی نیند آگی بھائی صاحب آیا آپی سے جب کھانے نہ بڑھا ہے میری طبیعت خراب ہے آج کلو کھڑا نہیں ہویا جا رہا پتہ نہیں پیر کٹ رہے ہیں پیروں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک آنک سے دیکھ لے گی پتیورتہ ہے ناری ناری میں اتنی سکتی ہے کہ یمراج کو واپس پھیر دیتی ہے ناری میں اتنی سکتی ہے کہ بھوم انڈل کو گھما دیتی ہے اور یہ ناری ہے جس کے سامنے ہم لوگ بیٹھے یہ ماجو ہے جس کے پاس پتیورتہ ناری نہ کنگالی نہ بیماری آئیے چوتھی گلی میں کیا لکھا کیا بتا ہے گاؤتم بھاٹی گروں کی سیوہ گاؤتم بھاٹی گروں کی سیوہ تھانے والا چاہیے رہے اور کون کہہ یہ پبلک نہیں سنتی گانے والا چاہیے رہے چیلا نگرے سبھی نہ ہوتے چیلا نگرے سبھی نہ ہوتے یعنے کوئی دینے والا چاہیے رہے اور کون کہہ یہ بابا نہ دے کوئی دینے والا چاہیے رہے کوئی دینے والا چاہیے رہے کوئی دینے والا چاہیے رہے اب کہیے سچ دربار کے بابا مہن رام کی